ہاں تو دوستو اگر آپ بھی روز دوڑتے ہو تو آپ کو یہ پتائی ہوگا کہ دوڑتے دوڑتے انعیاس کبھی کبار ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اس درد کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں رک جاتے ہیں اگر ہم رکنا نہیں چاہتے اور لگاتار دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کو جان لینا بے عادہ اوسک ہوتا ہے کہ یہ درد کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آپ اس کو توڑ کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اس کو رکنے کے بعد میں ترن ٹھیک کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی دوڑ شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا تین الگ لگ پرکار کے اگر آپ لگاتار دوڑ رہے ہیں اور آپ کے پیٹ کے حصے میں جس حصے میں درد ہو رہا ہے مانا کہ آپ کے بائیں طرف درد ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے دائیں ہاتھ کا انگ اٹھا اس پرکار سے اندر دبانا ہے اور دوڑتے جانا ہے اگر آپ کو رائٹ سائٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے بائیں ہاتھ کا انگ اٹھا اس پرکار سے اندر دبانا ہے اور لگاتار دوڑتے جانا ہے یہ تو ہوا ایک پہلا کار دوسرا کارن اگر آپ دوسرے دوڑتے دوڑتے اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بینہ انگ اٹھا دبائے تو آپ کو کیا کرنا ہے لگاتار دوڑتے رہنا ہے اور ایک بار اپنے شریر کو اپنے اس سے بھائے اگر اپنے دوڑتے ہیں تو ہم اس پوزیشن میں دوڑتے رہتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے ایک بار اپنے شریر کو اس پوزیشن سے زیادہ اندر کی طرف جھکا لینا ہے اس پرکار سے اور دیرے دیرے آپ کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے لیکن آپ دوڑنا نہ رکھیں اور اپنے شریر کو تھوڑا آگے جھکائیں اور کچھ دوڑ دوڑنے کے بعد میں آپ اپنے شریر کو ایک دمیو سیدھا کریں اور اس کے بعد میں لگاتار دوڑتے رہے اس سے آپ کو ترن 5 سیکنڈ کے اندر within 5 سیکنڈ کے اندر آپ کا پیٹ کا درد دوڑتے دوڑتے اٹھیک ہو جائے دوسرا اگر آپ کو درد زیادہ ہو رہا ہے اور آپ کو رکنا ہی پڑے گا تو آپ کے لیے میں ایک سائز بتاتا ہوں کس پرکار سے جیسے آپ دوڑ کے اس پرکار سے رکھیں رکھتے کے ساتھ آپ ایک بار بوڈی کو ہولڈ ہو جائیں ہولڈ ہوتے ہی اپنے شریر کا پورا سانس باہر پھیکنا ہے اور پیٹ کو اپنے چھاتھی کے اندر اوپر اٹھا لینا ہے اور سیدھے کھڑے ہوں گے اٹھا مٹا ایک دم یہ سیدھا کھڑا ہے پیٹ کو اندر لیا اندر لے کے ایک دم سیدھے کھڑے ہوگے اب آپ کو سانس لینا ہے سانس لو اس پرکار سے یہ پرکریا آپ کو دو تین بار جب تک دورانی ہے جب تک آپ کا پیٹ ٹھیک نہ ہو جائے آپ بار بار ہولڈ ہوتے رہیں سانس کو پورا بھاہر بھیکتے رہیں اور اندر پیٹ کو اٹھا کے لے کے آئیں ایک دم سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کا پیٹ ایک دم ٹکاٹک ملے گا اور آپ دوبارہ سے اپنا دوڑنا شروع کر سکتے ہیں اس پرکار سے آپ اس بیماری سے نیجات پا سکتے ہیں اکثر یہ بیماری ہوتی کس لیے یہ انہی بچوں کو ہوتی ہے جن کا پیٹ کمجور ہوتا ہے اگر آپ اس تکلیف سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے لگاتار پیٹ کی اکسائز کرنے چاہیے شیٹ اپ لگانے چاہیے باقی اکسائز جو میں نے الگ الگ ویڈیو میں بتا رکھی ہیں پیٹ مضبوط کرنے کی سکس ویک بنانے کی ان اکسائزوں کو فولو کرتے ہوئے آپ اپنے پیٹ کو فیٹ منا سکتے ہیں اور دوڑتے وقت مگارنٹی دیتا ہوں اس پرکار کا درد انہی تین اکسائزوں سے چلا جائے گا اور باقی اپنے پیٹ کو مضبوط رکھیں چلیے دوستوں ملتے آپ نیسے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہین جہ بھار